دیکھ آئیے دوسری روایت سنسی کے تعلق سے دوسری روایت میں الفاظ یہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اس کے رابعوں فرمات کر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیمت تو آنے والی نہیں ہے پھر آپ ملسط میں تشریف لائے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکو اور سجود والی نماز ادا کی میں نے آپ کو کہتے ہیں نہیں دیکھا بہت لمبا رکو قیام بہت لمبا رکو بہت لمبا تجدہ آپ نے کیا پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو دعا مانگو اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ یہ کسی کے وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بینور کرتا ہے لوگوں خیامت سے پہلے اس کو مکمل بینور کرتے ہیں ارش کی کیا حییت ہے اس کی کیا کیفیت ہے دنیا سے لاکھوں ہونا بڑا ہے وہ اور ایسی آگ ہے ایسی تپیش ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپیش ہونے سے بلبولے اٹھتے اور پھڑتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شوہ نکلتی وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں سے ایٹومیز بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے خالی ایک بار جب اس میں لہر اٹھتی ہے نا گرمی کی وہ جو تیز ہونے سے انگار پھڑتی ہے لاوہ جاتا ہے اور لاکھوں اٹھومیز بم کے اتنی طاقت جنرلیٹ ہوتا ہے ایک میں اور کئی ہوتے دن میں اس پیسے اٹھتا ہے بلاسٹ ہوتے ہیں سن بلاسٹ بولتے ہیں سمجھا اتنی بڑی چیز ہے لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر دیں گا ختم کر دیں گا درنیکہ یہ وہ خام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے اس نعمت کو یاد کرو اللہ دیر کے لیے کر سکتا ہے